آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے اور ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی صدا ہنستے مسکراتے رہیں ناظرین آج ہم آپ کے لیے ایک بہترین فیس ماسک لے کر آئے ہیں اس فیس ماسک کو اگر آپ استعمال کریں اگر آپ بنائیں تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا سب سے بہترین فائدہ تو یہ ہوگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی سکن گلو کرے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی سکن چمکدار ہو جائے آپ کا چہرہ چمکدار ہو جائے آپ کا چہرہ جو ہے وہ گلو کرے آپ کا فیس گلو کرے تو اس ٹوٹکے کو اس ریمیڈی کو ضرور استعمال کیجئے گا یہ بہت ہی لا جواب ریمیڈی ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں اس کے علاوہ اس کے جو فوائد ہیں اگر ہم ان کا بارے میں ذکر کریں تو ایک تو اس کا جو اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس فیس ماسک کو اگر آپ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو اکنی اور پمپل وغیرہ سے بھی حفاظت ملے گی یعنی آپ کا فیس جو ہے وہ ایکنی پمپل وغیرہ سے محفوظ رہے گا اچھا اس کے علاوہ چہرے پر اکثر مختلف طرح کے جو ایکنی پمپل وغیرہ کے داغ ہوتے ہیں نشانات وغیرہ ہوتے ہیں تو ان سے بھی اس فیس کو اگر اس فیس ماسک کو ہم استعمال کریں تو ان داغوں سے ان نشانات وغیرہ سے بھی ہمیں نجات ملے گی سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طریقے سے یہ فیس ماسک ہم نے استعمال کرنا ہے اس میں ہمیں ناظرین یہ حلدی ہے ترمیرک حلدی یہ بیسن ہے اور یہ ملک ہے ناظرین ہمیں تھوڑی سی ہم تقریباً اتنی سی حلدی لیں گے کیونکہ ہم اگر ناظرین اس فیس ماسک میں ہم اگر حلدی یعنی ترمیرک زیادہ یوز کریں گے تو ہماری جو سکین ہے وہ گلو کرنے کی بجائے یلو یلو کلر شو ہوگا تو اس لئے ہم تھوڑی سی ترمیرک لیں گے بیسن ہم اس ترمیرک کی نسبت تھوڑا زیادہ لے لیں گے ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بیسن جو لیا ہے وہ ترمیرک بہت کم لی ہے اور بیسن زیادہ لیا ہے ایسے ہی ہم تھوڑا سا ملک جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے ناظرین یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیسن اور ہلڈی کا فیس ماسک جو ہے یہ تیار ہے ناظرین یہ فیس ماسک جو ہم نے بنایا ہے بیسن اور ہلڈی کا استعمال کرتے ہوئے ناظرین اس فیس ماسک کو اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کی جو سکن ہے وہ گلو کرے گی آپ کی سکن کی وائڈننگ میں بھی اضافہ ہوگا اور سکن کلر جو ہے وہ بہترین ہو جائے گا بہت ہی زبردست یہ ٹوٹکا ہے اس ٹوٹکے کا کسی بھی قسم کے کوئی مزر نقصانات نہیں ہے اور یہ بہت ہی فائدے والا ٹوٹکا ہے اس ٹوٹکے کو آپ نے جب یہ پیس تیار ہو جائے تو اس پیسٹ کو آپ اپنے چہرے پر اپلائی کریں اور چہرے پر اس پیسٹ کو آپ تقریبا پچیس سے تیس منٹ تک لگا رہنے دیں پچیس سے تیس منٹ جب گزر جائیں تو اس کے بعد آپ کو نیم گرم پانی سے یا پھر تازے پانی سے آپ اپنا چہرہ دھو سکتے ہیں نیم گرم پانی سے چہرہ بھی دھو سکتے ہیں یا تازے پانی سے بھی چہرہ دو سکتے ہیں ان دونوں سے آپ کوئی بھی وارٹر یوز کر سکتے ہیں چہرے کو دونے کے لیے ہفتے میں آپ اگر چاہتے ہیں سکین گلو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین جو ہے وہ گلو کرتی رہے اور سکین کی گلو آپ کی جو سکین گلو ہے وہ مجھ کر رہے تو آپ ہفتے میں کم از کم تین دن یا تین دفعہ یہ ٹوڑکا لازمی استعمال کیا کریں دیکھیں ناظرین یہ سمپل سا فیس ماسک ہے یہ میں نے تھوڑا سا بنایا ہے آپ چاہیں تو اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن طریقہ آپ نے یہی رکھنا ہے ٹرمیرک بہت کم ڈالنی ہے بیسن تھوڑا زیادہ ڈالنا ہے اور دودھ بھی ڈالنا ہے دودھ اتنا ڈالنا ہے کہ یہ آپ کا جو پیسٹ ہے یہ بہت آسانی تیار ہو سکے امید ہے ناظرین آپ کو یہ ٹوڑکا پسند آیا ہوگا آپ یہ فیس ماسک گھر پر بنائیں گے اور اسے استعمال کریں گے مجھے بھی دعاوں میں یار رکھیں گے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ created with free version for non-commercial use آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے ہوں 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 ایتنی محنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے شینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ پر ہوں اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب پر لیجئے